ایسی راجبیتی پر ہمارے ووٹ کا پرماؤ ڈالے گا تو اسی لئے آپ سے میں گزارش کرنے آئی ہوں کہ آپ کا جو یہ ووٹ ہے اس ووٹ کو آپ اس کا ایسا سندھ اپیوک کریں اس کو صحیح جگہ پر ڈالیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں آپ کے ووٹ کی قدر ہو جہاں کوئی آپ کے بیچ آئے آپ کے سمدک میں آپ کی پریشانی میں آپ کی پریشانیوں کا نستارت کرا سکے یا انہیں سنسن تک اٹھانے کا کام ڈبل اندرن کی سرکار چل ہوئی ہے اور پچھلے پانچ سال سے ہمارے جو یہاں سے سانسد جی ہے ان کا کاریکال بھی آپ سب کے سامنے ہے اتنے دھرنے ہم نے یہاں میل پر دیئے ایک بھی دھرنے میں ہمارے سانسد جی نے آ کر کسی کی پوچھ نہیں کری کیا پریشانی ہے نہ ہی کوئی بھی ہماری بکایا بکتان کی دیمان سنسد میں اٹھائی نہ ایم ایس پی کے دعوے کا مددہ ایک بار بھی اٹھائیا اور نہ مجھے امید ہے شاید آپ کے بیچ بھی پورے پانچ سال میں کبھی نہیں آئے ہوگے تو جو ستہ ہے ڈبل انجن کی ستہ ہے اس کا لاپ بھی تب ہی ہوگا ہمیں جب ہمارا جن پرتی نیدھی کوئی ایسا ہو جو ہمیں لاپ پہنچانا چاہتا ہو ہر جگہ پردان منتری آ کے کام نہیں گھل سکتے ہر جگہ مکھے منتری نہیں کام کر سکتے یہاں کے کام یہاں کے ایمیلے یہاں کے ایمپی یہی کے لوگ کر سکتے ہیں اور جب وہی لوگ ہم ایسے چنے گے جن کی اچھا نہ ہو ہمارے لئے کچھ کر دے کی تو پھر پانچ سال کا پچتاوہ رہے گا آج پانچ سال کے پورے کارے کال کے بعد یہ وقت آیا ہے ہمارے پاس گلتی ان کی نہیں ہے گلتی ہماری ہے کہ ہم نے انہیں بنا مانگے اپنا ووٹ دیا نبے نبے پرسیک ایک طرفہ ووٹ دیا اور جب بنا مانگے کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر کہیں نہیں ہوتے تو جب ہم دھرنوں پر بیٹھتے تھے سب بڑے بزرگ یہی کہتے تھے پریشانی میں ہی دھرنوں پر بیٹھا جاتا ہے کوئی اپنی مرضی سے خوشحالی میں نہیں بیٹھتا اپنے ہی پیمنٹ کے لئے جب آپ دھرنے دیتے تھے اور وہاں ہم سب بیٹھتے تھے تو بڑے بزرگ یہی کہتے تھے کہ آپ کے موقع آئے گا تو آپ بتائیں گے آج یہ موقع آپ کے ہمارے سامنے ہے اگر ہم اس بار اس موقع سے چھوک گئے تو پھر پانچ سال کا پچتا ہوا ہوگا تو یہ جو سرکار ہے اس کے پاس پیسے کی کبھی نہیں ہے لیکن آپ کا اور ہمارا دو سو تین سو کروڑ جو میلو پہ ہیں وہی یہ دلانے میں کیوں چھوک جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی اور ہماری خوشحالی چاہتے ہی نہیں یہ بات آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ہے اور اسی کو سوچتے ہوئے اپنا ووٹ دینے کی ہے تو یہ ٹائم ہے آپ نے جو پورے پانچ سال پریشانیاں جھلی ہیں اس کا جواب دینے کا یہی وقت ہے اور مادیا میں ووٹ اور کسی طریقے سے ہم جواب نہیں دے سکتے تو اسی لئے میرا آپ سبھی سے انہورود ہے کہ آپ لوگ صحیح جگہ ووٹ ڈالیں میں بھی شیطر کی بیٹی ہوں میرے پتا جی یہاں سے بدھائیت بھی رہے سامسط بھی رہے اور انہیں خاص طور پر جان سماج کا بہت لگاؤ تھا انہیں جان سماج سے اور بہت پیار انہوں نے دیا یہاں سے جب وہ مزفرنگر لڑنے گئے تھے لوگ سباہ کا چناؤ تو بھی وہ آپ سب کے دب خمپری ماں لڑنے گئے تھے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ پریوار کو پیار دیا میرے پتا جی کو اپنایا انہیں کئی بات جنت رتیبیتی بنایا اور انہوں نے بھی ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ آپ سب کی سیوہ کر دی اور کبھی انہوں نے کوئی بھیرپاہ نہیں کرا نہ وہ اس بات میں یقین کرتے تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کسی بھی نیتا کی کوئی جات ہوتی ہے نہ کوئی دھرم ہوتا ہے نہ برادری ہوتی ہے اس کے جو لوگ ہیں اس کی جو جنتہ ہے انہیں کا دھر انہیں کی جاتیاں سب اس کی اپنی ہوتی ہیں اور جب کوئی نیتا کسی ایک جات کا یا برادری کا یا دھرم کا جھکاو کرنے لگے تو وہی سے اس نیتا کا پتن شروع ہو جاتا ہے تو یہی ان کی سیکھ ہے اور اسی کو آگے لے کر میں چلنا چاہتی ہوں اور اس کے لئے مجھے آج آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے آج اگر آپ نے اپنا آشروعات اور سمرتن مجھے دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے میرے پتا جی آپ سب لوگوں کے لئے جس طریقے سے میرے پتا جی آپ سب لوگوں کے لئے